اسلام کی قصوٹی پر رکھو اور بتاؤ انسانیت کا سب سے بڑا عالم بردار کونسا مذب ہے انسانیت کی سب سے اچھی تعلیم کونسا مذب دے رہا ہے آؤ قرآن اللہ کی نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں یا اللہ کون مومن نہیں پھر سلو وہ مومن نہیں اللہ اے اللہ کی نبی کس کے بارے میں کہہ رہے گی وہ مومن نہیں ہاں ہاں پھر سلو وہ مومن نہیں اے اللہ کی نبی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے ہم مسلمان ہیں آپ کی ہر بات پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے ایک بار کہہ دیں تو کافی ہے آپ تین بار کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں یا اللہ میرے نبی کو وہ ہیں ایک بار کہہ دیں تو ہمارا ہے ایمان لانا ضروری ہے اور جس کو تین بار کہہ رہے ہو اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے فرمایا وہ مومن نہیں اللہ کون مومن نہیں فرمایا جو خود پیت بھر کے کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں پڑوسی کا لفظ آیا ہے یہ نہیں کہا کہ مسلم پڑوسی ہونا چاہیے ہندو بھوکا مر رہا تو مرنے دو یہودی بھوکا مر رہا تو مرنے دو عیسائی بھوکا مر رہا تو مرنے دو بھوکا مر رہا تو مرنے دو مسلمان بھوکا نہیں مرنا چاہیے یہ نہیں کہا جا رہا ہے تین بار وہ مومن نہیں اور صرف یہ نہیں مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کون مومن نہیں فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیڑ بھر کے کھانا کھالے اور جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے پڑو تحجدیں کتنی پڑنا ہیں آجی صاحب حج کر کے آئے ساٹھ ستر پینسٹ سال کی عمر ہو گئی سعودی عرب کا رومال ڈالیں ہاں لات موڑ کے مجھو بھر سجدوں پہ سجدیں ٹھوکے چلے آ رہے پڑوسی بھوکا سو گیا بچارہ آپ کی ذمہ داری تھی بسٹر پر سونے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کو آپ اپنی بہن کو آپ اپنی بیوی کو پڑوس میں بھیجھتے بات ہی باتوں میں آپ کی بیوی بہن بیٹی تھی پڑوسی کی بہن بیٹی بیوی یا چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھنے تھی بیٹے تمہارے گھر میں کیا بنایا ہے بچے ایک جھوڑ نہیں بولتے بچے اکثر سکھ بولتے آپ کی بیوی آپ کی بہن کی ذمہ داری تھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑے تو شرما بھی جائیں گے ہمارے گھر کی پول نہ کھولے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے بچوں تمہارے گھر میں آج کیا بنایا ہے دیکھو آج ہمیں بھوک لگی ہے ہم کھانا کھانا چاہے تھے اس سے پتا چلے گا ان بچوں نے کیا کھایا ہے ان بچوں نے کیا پیا ہے یہ تمہاری ذمہ داری تھی اللہ کی قسم تو تحجر پڑتا رہا اللہ کی قسم رات میں اٹھ کر تو نفل پہ نفل ٹھوٹا رہا سجدوں پہ سجدیں ٹھوٹے رہا رکو پہ رکو کرتا گیا اور تیرا پڑوسی بھوکا سو گیا چاہے وہ ہندو ہو یا ہتلمان سکھو یا عیسائی قابے کی رب کی قسم تیری تحجد قبول نہیں تیری عبادت قبول نہیں تیری فرق اور نفل قبول نہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں انسانیت کا اتنا بڑا درس ایک صحابی تھے ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے تھے تو کسی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی میرے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہیں کیا کریں یار کوئی راستہ بتاؤ تو انہوں نے کہا بہت آسان راستہ ایک بلی پال لو انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان راستہ ہے وہ ایک بلی لے آئے اور جب بلی لے آئے تو انہوں نے پال لی دوسرے دن چوہے بھاگ گئے سکھ کوئی چوہہ ہی نہیں ہے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یار بیری بلی نے تو ایک بھی چوہہ نہیں کھایا ہے چوہے تو روز آتے تھے میرے کپڑے کار جاتے تھے یہ کر جاتے تھے وہ کر جاتے تھے اور بلی نے ایک بھی چوہہ نہیں کھایا نہ مارا چوہے بھاگ کہاں گئے دوسرے دن انہوں نے بلی ختم کر دی مالے ماری نہیں ہے بلی کو چھوڑ دیا چلی گئی کسی نے پوچھا کہ تم نے بلی چوہ پھر آ گئے پوچھا کہ بھائی تم تو بلی لے آئے تھے پھر کیا ہوا کہا بھائی بلی لے آیا تھا بلی نے ایک بھی چوہ آگمارہ نہیں چوہ بھاگ دے بلی کو پھر میں نے اس لیے گھر میں نہیں پالا کیونکہ میرے چوہے بھاگ کر پڑوسی کے یہاں چلے گئے تھے تو یہ کونسی انسانیت ہے اور کونسا ایمان ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے میں بلی لے آؤں اور وہ چوہے جو میرے گھر میں تھے وہ بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں تو یہ بھی تو اسلام نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو تو جو چوہے مجھے اپنے گھر میں پسند نہیں ہے تو اپنے بھائی کے گھر میں کیسے پسند کرو اس لیے میں نے سوچا کہ در کی وجہ سے بلی کے یہ چوہے پڑوسی کے گھر میں گھس گئے پڑوسی کو ستانا بھی اچھا نہیں ہے انہوں نے کہا بلی کو اڑا دو مجھے نقصان پہنچائیں پہنچائیں لیکن پڑوسی کو نہیں اتنا احساس کس کو ہوتا ہے یہاں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا پکا ہے پڑوسی کے گھر میں کیا پکا ہے آج اس نے یہ پکایا تو میں اس سے اچھا پکا ہوں ہم نے آج پانسو روپے کمائے پڑوسی نے آٹھ سو کیسے کما لیے آج یہ صورت حال ہماری ہو گئی انسانیت کا درس دیکھئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کون نہیں جانتا جلیل و قدر صحابی حضرت عمر فاروق کے بیٹے ان کے گھر عقیقہ ہوں گا عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کا عقیقہ کر رہے ہیں بکرے دو جانور خرید کے لائے تو اپنی بیوی سے کہا ہے اس کو ساتھوے دن زبا کرنا ہے نا عقیقہ ساتھوے دن ہے ساتھوے دن اس کو زبا کرنا ہے دیکھو میری بیوی جب بکرے زبا ہو جائیں اور گوشت پک جائے ساتھوے دن تو میرے پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا اس کا گوشت پڑوسی یہودی تھا ایک بات یاد رکھئے گا سوریے پڑوسی کون تھا یہودی اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے کہاں آج بچہ پیدا ہوا کل دو جانور لے آئے کل دو جو زبا کرنا تھا دو خستی دو بکرے دو مہنڈے دو مہنڈے وہ لے آئے اور کہا بیوی ساتھوے دن جب زبا ہو جائیں اور گوشت پک جائے تو پڑوسی کو پہنچا دینا کہا ٹھیک ہے پھر جب پانچ چار دن رہ گئے کہا دیکھو بھولنا نہیں پہنچا دینا کہا ٹھیک ہے تین دن رہ گیا دیکھو پہنچا دینا بھولنا نہیں ایک دن رہ گیا پہنچا دینا بھولنا نہیں آج حقیقہ ہے بکرہ دونوں جانور زبا کر دیئے جیسی چھوڑی چلا کر زبا کر دیئے بولے دیکھو گوشت پک جائے تو بھولنا نہیں پڑوسی کو دے دینا اب بیوی ہاں ہاں ٹھیک ہے دے دوں گی خال اترنے لگی جب بوڑیاں بننے لگیں پھر آئے عبداللہ ابن عمر بن گئی گوشت کی بوڑیاں نہیں ابھی بن رہی ہے ہاں دیکھو جب گوشت پک جائے تو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا بیوی کہتی ہاں معلوم ہے بھائی پانچ چھ دن سے آپ بول رہا ہے میں یہ سن لیا ہے پہنچا دوں گی ہانڈی جب چولے پہ رکھ دی اور گوشت جب بھننے لگا تو کہاں تیار ہو گیا کیوں آپ کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے کیا کہاں نہیں نہیں بھوک کی بات نہیں ہے پھر کہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کب پکے گا پھر پڑوسی کو پیوی کو اب بہت غصہ آ گیا کوئی بات بار بار کہی جائے تو آدمی پک جاتا ہے مجھے یاد ہے یہ کوئی آدمی مجھے ائرپورٹ پہ اس سے لینے گئے اور لے کے آئے مولانا صاحب ہمارے ہاں کہ حالات بہت خراب ہیں ذرا سبھل کے بولنا ایسا مت بولنا میں نے کہاں ٹھیک ہے بھائی یاد رکھوں گا جب تک گاڑی چلتی رہی وہ یہی سمجھاتے رہے ہم کو میں نے کہاں ٹھیک ہے اصل میں وہی ذمہ دار تھے اور تھانے میں ان سے لکھوا لیا گیا تھا کہ اگر کچھ ہوا تو سب سے پہلے میں تمہیں پکڑوں گا تو ان کو تو ڈر اس لیے لگا ہوا تھا اب گاڑی سے اترے جس روم میں ہم کو ٹھہرایا مولانا دیکھئے بھائی میری عزت کا سوال ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ناشتہ آیا پانی پیا دیکھئے مولانا بہت زیادہ وہ سی آئی ڈی والا پریشان کر رہا بار بار ٹھون کر رہا ہے میں نے کہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی میں صحیح بولوں گا گھبراؤں نہیں کھانا کھلا رہا تھا اس کا دماغ وہی لگا ہوا ہے اسٹیج میں بیٹھ گیا آدھے گھنٹے تک دوسروں کی تقریریں غیرے چل نہیں تھی میں بیٹھا رہا اور جیسے ہی میں کرسی پہ بیٹھا پھر کان میں کہہ دیا مولانا ذرا خیال لکھی اب میں رہا دیا یہ رپورٹ سے لے کے یہاں تک اس نے پکا کے رنگ دیا میں نے شروعاتی وہی سے کر دی اور پوری دو گھنٹے تک میں نے پھر تو تقریر کی جس سے منع کیا وہی سب سے ہدا بولا اور پیچھے مڑھ کے دیکھا تو سب گائے بھائے ہے ہی نہیں بھاگے اور بعد میں جب جلسہ بلسہ ختم ہوا تو گاؤں والوں میں فونوں نمبر ہوتے ہی ہیں کسی سے میں نے پوچھا فون کر کے پتا چاہتا تین دن کے بعد وہ گاؤں میں آیا وہ آدمی تین دن کے بعد آیا گاؤں چھوٹی بھاگ گیا تھا کہتا کہ اس مولوی کو جتنا منع کرو گے اتنا ہی کرے گا ہم نے کہا یہ آدم علیہ السلام کی فطرت ہے میرے اندر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا دیکھو جنت میں خوب کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ پہلو گھومو آدم سے لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا اس درخت کے قریب مت جانا اور جس سے منع کیا گیا وہ وہیں چلے گئے تو یہ تو آدم کی فطرت میں شامل ہے ہم بھی تو انسان ہیں ایک بار کہہ دیا دو بار کہہ دیا تم کسی کو پکاؤ گے اب ایسا لگتا ہے پھر بعد میں گصہ آگیا پھر مجھے ایسا لگا جیسے میں تمہارا نوکر بن کے آیا ہوں ٹھیک ہے جلسہ کمیٹی کو حق ہے کہنے کا کیونکہ علاقے کا ماحول وہ جانتے ہیں بالکل حق ہے ان کو کہنے کا لیکن ایک بار عقل مند عالم وہ ہے جو ایک بار کہہ دیا جائے وہ سمجھ جائے اور اس کو اپنے حساب سے پھر بولنا ہے لیکن یرپورٹ سے لے کر گھر تک کھانا کھلانے تک ناشتے تک پانی چاہے لاؤ تب بھی یہاں تک کہ جب بول لے جارہا تب بھی کام میں مولانا ساہ بہت بہت حساس علاقہ ہے بہت خطرناک ماحول ہے ذرا صحیح سے بولیے کہ بڑی مشکل سے پرمیشن دی شپ رہو یار ہم آکھ پاک آ کر رکھ دی پھر ہم وہی سے بولنا شروع کر تو بیوی کو بار بار کہا جانور لائے تو کہا چھے دن پہلے کہا پانچ دن پہلے کہا چار دن تین دن دو دن ہیک دن زبا ہو گیا اس دن بھی بوڑیاں من رہی اس دن بھی جب چولے پہ پکنے لگا تو کہا زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو کہا مجھے نہیں بک رہی ہے ہمیں پڑوسی کی فکر ہے ارے میں نے سن لیا بار بار پڑوسی پڑوسی ارے میں یہ معلوم ہے پکنے تو دو ایسی دے گو کچھا کیا ارے میری بیوی مجھ پر کیوں برس رہی ہو کہا برسوں گی نہیں سات دن سے وہی پکایا چلے جا ارے پڑوسی 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 تو جانتے ہو عبداللہ اپنے عمر نے کیا جواب دیا میری بیوی تو میرا غصہ ہونا بجا ہے جو آدمی بار بار کچھ بولے گا تمہیں غصہ آئے گا لیکن میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں اب سنو ایک مسجد میں جمعہ کا دن تھا میں جمعہ کا خطبہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں گیا اللہ کے نبی ممبر کی اوپر کھڑے ہوئے آپ نے جمعہ کی دن جو خطبہ دیا ممبر کی اوپر کھڑے ہو کر وہ پڑوسیوں کے بارے میں دیا پڑوسیوں کی اتنی اہمیت اتنا مقام اتنا مرتبہ بتایا کہ میں یہ سوچتے لگا کہ رہ گیا گیا ہے اب کونسی چیز باقی رہ گئی ہے جو چھوڑ دیا اللہ کے نبی نے سب تو بتا دیا یہ پڑوسی کہا یہ پڑوسی کہا اب ڈر لگنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو بتا چکے اب کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تم جس گھر میں رہتے ہو جس کمرے میں رہتے ہو جس باغ میں رہتے ہو یا جس زمین کے مالک ہو اس میں اتنا اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا بھی ہے اتنا حق تمہارے پڑوسی کا ہے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زمین و جائداد و گھر و مکان میں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں بنایا نہیں لیکن ڈر لگنے لگا کہیں اللہ کے نبی اب آخری چیز یہی تو رہ گئی ہے اب کہیں حسن ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دیں یہ نہ کہہ دیں کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے میری بیوی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو پہنچاؤ یہ ہے انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار مذہب میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو انسانیت سب سے زیادہ گر ملے گی تو اسلام کے پر ملے گی ہندو مسلمان یہودی اور عیسائی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کوئی قید نہیں آئیے ایک اور چیز بتائیں تمہیں اچھی لگے گی آپ مجھ سے قرض میں نے آپ سے قرض لیا ہو کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں زیادہ اٹھا بیٹھا مت کرو سامنے سے ٹھیک ہے ادھر سے نکل جائیں تو بیسی ہم کیمرے والوں سے پریشان ہیں تو مولانا جرجی صاحب نے آپ سے قرض لیا ہے بیس ہزار روپے پچاس ہزار روپے اور کہا ایک ہفتے میں ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ نے ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے بھی دیا اور آپ پانچھی دن میں ہم سے مانگنے لگے تو ہم یہی تو کہیں گے کہ صاحب ابھی تو ایک ہفتے کا میں نے وعدہ کیا ابھی تو پانچھی دن ہوئے ہیں بھائی ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے دو دن اور رک جاؤ جب ہم پورے ہفتے میں آپ کو نہ دیں تب آپ ہم سے شکایت کر سکتے ہیں یہی صورتحال اللہ کی نبی کے ساتھ ہوئی ایک یہودی سے اللہ کی رسول نے قرض لیا ایک ہفتے کا وعدہ کر پانچوں دن ہوا اس نے قرض مانگنا شروع کر دیا آئے اللہ کی رسول میرا قرض مجھے دے دیجئے جو ہم نے آپ کو دیا تھا تو اللہ کی رسول نے فرمایا ابھی تو نہیں ہے میرے پاس دیکھئے گا مالک اللہ کی رسول اس بستی کے مالک اللہ کی نبی اشارہ کر دے تو یہودی پڑھ جائے اللہ کی نبی نے کہا کہ میرا قرض دو اللہ کی نبی نے فرمایا اچانک تم قرض مانگنے لگے ہو ابھی تو پانچ ہی دن ہوئے ہیں میں نے تو ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا آپ نے اگر مجھے آج ہی ضرورت پڑھ گئی ہے تو میں کیا کروں مجھے آج ہی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تو آن الفانل میں کر نہیں پاؤں گا اتنی جلد ہی میرے پاس انتظام کیسے ہو سکتا ہے تم نے تو اچانک میرے سامنے اپنے قرض کے لیے ہاتھ پھیلا دیا اس یہودی نے غصے میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نام آ رہا ہے اس نے تو نہیں کہا اے محمد آپ کو آج ہی میرا قرض دینا ہوگا آپ نے کہا وہ تو نہیں ہے ابھی دو دن باقی ہے میں دو دن کے اندر اندر تمہارا قرض واپس کر دوں گا انشاءاللہ اس نے کہا مجھے آج ہی چاہیے اور اگر آپ میرا قرض نہیں دیتے ہیں تو میں اس جگہ سے تمہیں جانے نہیں دوں گا اس جگہ سے میں تمہیں اٹھنے نہیں دوں گا امام بحقی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لاتے سنن بحقی کی روایت ہے اللہ کی نبی کہتے ہیں پھر تمہاری مرضی اگر تم مجھے اس جگہ سے جانے نہیں دیتے ہو تو میں اسی جگہ بیٹھ جاتا ہوں اپنے سر سے امامہ اتارا اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی بیٹھ گئے بچھایا اور بیٹھ گئے وہ یہودی بھی بیٹھ گیا زہر کی آدان کا وقت ہوتا ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں یہودی مجھے اتنی دیر کے لیے محلت دے دے کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں اور اس جگہ پر بیٹھ جاؤں اس یہودی نے کہا میرا کرز دے دو اور شوق سے نماز پڑھ دے جاؤں اور اگر نہیں دیتے ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا آپ نے زہر کی نماز وہیں پڑھی عصر میں بھی جاؤں رہی بھی عصر بھی وہیں پڑھی مغرب بھی وہیں پڑھی عشاء بھی وہیں پڑھی رات بھر بھی اس نے اٹھنے نہیں دیا آپ نے پوری رات وہیں گزاری فجر کی آدھان کی آباز آئی آپ نے فجر بھی وہیں پوری ادا کی سورج نکلنے تک آپ وہیں رہے جب سورج نکل گیا اور کافی بلند ہو گیا تب وہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قرض نہیں مانگنا چاہتا تھا نہ میرا ارادہ تھا کہ قرض مانگا جائے بلکہ کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھاتا کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات کو پڑھاتا اس تورات میں لکھا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا وہ بڑا حلیم اور بردوان ہوگا اس کو غصہ نہیں آئے گا اس کو سخت سے سخت لہجے میں بھی اس سے گھتگو کی جائے گی تو وہ خندہ پیشانی سے سنے گا اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے دھگو بتبیز نہیں ہوگا اس کے اخلاف بہت اچھے ہوں گے بس یہی سوچ کر میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے قرض مانگوں تو آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے آپ اپنے صحابیوں سے ہمیں پھٹواتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں نا بوخلا ہٹ جب دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری ہوا ڈھیلی ہے پوزیشن خراب ہے تو کسی طریقے سے ہندو مسلم کرایا جائے اور جو ہمارے پالتو کتے ہیں جو ہماری ہڈیوں پر پل رہے ہیں انہیں کے ہاتھ سے گولیاں چلوائیں جائیں اور کئی کئی لوگوں کو مروا دیا جائے سمجھ گئے نا اب کھل کے مت بلواؤ یار حالات نازک ہیں اشارہ آپ سمجھ لیجئے اتنا میں نے بول دیا جس پر میرے اوپر کیس نہیں ہو سکتا پالتو کتوں کے ذریعے جن کی ہڈیوں پر جو پل رہے ہیں ان کے ذریعے گولیاں چلوا کر ہندو مسلمان کرانے کی سازش کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے الیکشن کو جیتنے کا سوائے ہندو اور مسلم کرنے کے یہ جتنا زیادہ استعمال کیا جائے دیکھئے ہمارے اتر پردیش کا حال دیکھئے ہولی بڑی آرام سے گزر جانے دی رنگ بڑے آرام سے پھک جانے دیا ہولی بڑے آرام سے منوالی گئی اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا آج آج یہ آرڈر نافذ کر دیا گیا کہ کسی بھی دھار میں کی سطلب پر پانچ آدمی سے زیادہ نماز کرنے کی حضورتی اجازت نہیں ہوگی اور اللہ کی قسم میں علم خیر سے واقع نہیں لیکن میں نے اتر پردیش کی تقریب میں کہہ دیا تھا کہ ہولی تک لوگ ڈاؤن میں کھوڑی ڈھیل مل نہیں ہے یہ ہولی جیسے ہی جائے گی سب پر شکنجہ کسا جائے گا اور تیر بلکل نشانے پر لگا آج یہ آرڈر نافذ ہو گیا ہے اتر پردیش کے ہندہ سب پردیش کے ہندہ